بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خزر اور آج ہم پپلی پہاڑ زخیرہ شباز پارک میں مجود ہیں شباز پارک کا پورا نظارہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے پورا نظارہ آپ کو دکھائیں گے یہ میرا جو چینل ہے خیال ٹی وی کا جو چینل ہے یہ ویلاغ چینل نہیں ہے لیکن جب ایسی خوبصورت جگہیں ملتی ہیں تو جی چاہتا ہے کہ ان نظاروں کی بھی ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے تو آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے اس ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ پورا نظارہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے آگے چلتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کیوں کہ بڑے بڑے پارک آپ لوگوں نے دیکھے ہوگے لیکن شباز پارک جیسا آپ نے پارک نہیں دیکھا ہوگا ایک آپ کے ساتھ میں ایک ٹوٹکا بھی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں اس ٹوٹکے کے اوپر آپ عمل کریں گے تو ہارڈ کی مرض اور اس کے علاوہ فالج کی مرض سے آپ چھٹکارہ حاصل کر سکیں گے چھوٹا سا ٹوٹکا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اور اپنی جو امراضیں اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے جنابے بہترم اگر کسی کو ہارڈ کا پرابلم ہو یا کسی کا بلیڈ پریشر ہائی ہوتا ہو یا لو ہوتا ہو یا اس کو کوئی فالج کا جھٹکہ لگ چکا ہو تو ان لوگوں کو چاہیے لسن کی دو پوریاں لے کر دیسی شہد کے ساتھ صبح و نہار موگو روزانہ استعمال کریں اکتالیس دن تک استعمال کریں تو انشاءاللہ ہارڈ پرابلم اور اس کے علاوہ بلیڈ پریشر کا پرابلم جو ہے وہ انشاءاللہ جاتا رہے گا آگے بڑھتے ہیں پارک کا پورا نظارہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آئیے یہاں پر کشتی رانی بھی ہے میں آپ کو کشتی رانی کی بھی سیار کرواتا ہوں آپ کشتی رانی کی سیار کریں تو انشاءاللہ بہت مطاف آسر کریں گے کشتی رانی کی طرف چلتے ہیں آئیے موسیقی 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 ہم لوگ ایک عمارت کے اوپر کھڑے ہیں یہ عمارت بہت قدیم نظر آ رہی ہے تو ہمارے پیچھے آپ کو نظر آئے گا یہ کشتی رانی ہے اس سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے کشتی رانی ہے لیکن اس میں پانی نہیں ہے پہلے کچھ چند دن پہلے میرا ادھر آنا ہوا تو یہاں پہ پانی تھا بہت خوبصورت نظارہ تھا لیکن آج یہاں پہ پانی نہیں ہے تو عجیب سا لگ رہا ہے اور پتہ نہیں پانی کیوں کسی کام کی وجہ سے خوش کیا ہوگا باقی پارک شباز شریف پارک جنگل کے اندر یہ مجود ہے اور یہ بہت خوبصورت ہے یہاں پہ قدرتی نظارے بھی ہیں اور باقی جو حکومت نے لوگوں کے لیے تفریق کا جو سمان ادھر کیا جو تفریق کے لیے حکومت نے جدوجہد کی وہ بھی نظارے ادھر ہیں تو مزید نظارے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اینڈ تک دیکھنے تاکہ ٹوٹل نظارے سے آپ جتا فندوز ہوئے ہیں جی ناظرین ہم لوگ یہ کشتی رانی کا جو پل بنا ہوا ہے کشتی رانی کو تو خوش کر دیا گیا ہے یہاں پہ پانی نہیں ہے لیکن ہمیں پل کے آگے سے انہوں نے یہ دیکھیں انہوں نے بند کیا ہوا ہے شاید ہو سکتا یہ کوئی زیر تعمیر ہو یہ دیکھیں یہ آپ تاریں دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے پل کو بند کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ کوئی عام دور افت نہ ہو برحال آپ کو باقی کا نظارہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ قدرتی نظارے سے اس کے قدرتی نظارے ہیں کبھی آپ یہاں پہ آئیں تو آپ خود محسوس کریں گے اگر کشتی رانی کے اندر پانی چلا دیا جائے آپ کو خوشکی جو نظار آ رہی ہے یہ میرا کامیرہ میں آپ کو دکھائے گا اس کے اندر پانی اپنا ہی نظارہ دیتا ہے تو ابھی تو یہ خوشک ہو چکا ہے آئیے جناب آگے بڑھتے ہیں جی ناظرین یہ مقصر سی ویلاغ ویڈیو تھی لیکن امید ہے کہ آپ کو یہ ویلاغ اچھا لگا ہوگا اگر ویلاغ اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں ایسی ویلاغ ویڈیو بھی آپ کی خدمت پر پیش کر سکوں اور اس کے علاوہ خوابوں کی تابیر ہوتی ہے انٹرٹینٹمنٹ کی ویڈیو ہوتی ہیں تو میں امید کروں گا کہ آپ کو آج کا یہ ویلاغ بہت اچھا لگا ہوگا اپنے دوست محمد علی خضر کو دیں اجازت مل کے ہیں کسی نئی ویڈیو میں آپ کو اور میرا اللہ حافظ پاکستان